ایک ویک سے دو موویز کافی زیادہ چرچہ میں رہی ہیں ایک تو ہے ہماری کیجی ایف چپٹر ٹو اور دوسری ہے بیسٹ کیجی ایف چپٹر ٹو ایک کنڈا پکچر ہے اور بیسٹ ایک تامل پکچر ہے دونوں موویز فی الحال تک باکس آفیس پہ رن کر رہی ہیں نہیں بلکہ غلط بول گیا ایک مووی باکس آفیس پہ رن کر رہی ہے اور دوسری تو بس کرول کر رہی ہے اب کونسی مووی اچھا بزنس کر رہی ہے اور کونسی برا یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کیجی ایف چپٹر ٹو کی طرف کیونکہ اس مووی کو لے کے پبلک بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور ان کے ایکسائٹمنٹ ہمیں اس مووی کے باکس آفیس سے پتا چلی دوستو ایک وارڈ ہوتا ہے سننامی جب کیجی ایف چپٹر ٹو ریلیز ہوئی تو باکس آفیس میں بھی سننامی آگئی جب اس کا پارٹ ون آیا تھا تو اسی ٹائم بتا چل گیا تھا کہ اس کا پارٹ ٹو بلوک باسٹر ہونے والا ہے بڑ اتنا بڑا دھماکہ یہ مووی کرے گی کسی نے سوچا نہیں تھا سوچا اس لیے نہیں تھا کیونکہ یہ ایک کنڈا انڈسٹری کی پکچر ہے اور کنڈا کوئی ایسی انڈسٹری تو ہے نہیں جس کی موویز کو ورڈ وائن میں دیکھا جاتا ہو اتنا تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ مووی پانچ سو کروڑ کا بزنس انڈیا میں آسانی سے کر جائے گی بڑ یہ صرف ہندی میں چار پانچ سو کروڑ کرے گی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اگر ہم اس کے باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو ڈے ون پر مووی نے ورڈ وائن میں ایک سو چونسٹھ کروڑ کی اوپننگ لی تھی جو کہ انڈین سینما کی تھرڈ بڑی اوپننگ ثابت ہوئی اس کے بعد بھی مووی نے کافی بڑیا بزنس کیا جہاں ابھی ایک ویک میں کیجی ایف چیپٹر ٹو ورڈ وائن میں سات سو بیس کروڑ کی کمائی کر چکی ہے ہندی میں جس طرح اس کا بس دیکھا گیا تھا یہ مووی کلیکشن بھی اسی طرح کے لا رہی ہے مطلب ہندی میں اس نے ایک ویک میں دو سو پچپن کروڑ کی کمائی کی ہے آل ایڈیا میں تو اس کا ریسپونس کچھ زیادہ ہی بڑی آ رہا ہے جہاں اس نے آل ایڈیا میں اپنے فرسٹ ویک میں چھے سو پندرہ کروڑ کے کلیکشن کی ہیں کیجی ایف چیپٹر ٹو ابھی تک ڈے وائنس کلیکشن بہت زبردست کر رہی ہے جہاں ڈے سیون پر اس نے ہندی میں سولہ کروڑ اور ورلڈ وائن میں چوالیس کروڑ کی کمائی کی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے دوستو کیجی ایف چیپٹر ٹو ڈے ٹین یا ڈے الیون پر ہزار کروڑ کر جائے گی اور ٹریپل آر کی بزنس کو بھی یہ جلد ہی بیٹ کرے گی ابھی ٹوٹل بزنس کتنا ہوگا اس کا یہ آ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ تو ابھی جلتے ہیں تامل زنما کی سوپر اسٹار تھلاپتی ویجے کی بیسٹ کی طرف جس کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی پبلک اس کے لیے پاگل ہو گئی تھی جہاں اس کے تامل ٹریلر پہ پہلے چوبیس گھنٹوں میں ٹوئنٹی نائن ملین ویوز آئے تھے اس کا اتنا زیادہ بس دیکھتے ہوئے سبھی ٹریڈ ایکسپرٹ نے بیس سے کافی زیادہ امید لگا لی مووی کی سٹوری ریلیز ہونے سے پہلے کافی بڑیاں لگ رہی تھی بڑ جیسے ہی مووی ریلیز ہوئی تو ببلک اور کریٹیک دونوں نے مووی کی سٹوری کو کافی زیادہ کریٹی سائز کیا مووی کو مکس ریلیز ملے بڑ مووی نے اپنے پہلے دن پہ کافی زیادہ کمائی کی ڈی ون پر بھی اس نے ورلڈ وائیڈ میں چوراسی کروڑ کی کمائی کی اور یہ تھلاپتی ویجے کی اب تک کی سب سے بڑی اوپننگ ہے مووی کا پہلے دن اتنا اچھا جانے کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بیسٹ اپنے دوسرے دن پہ کلیکشن اور بھی پک کرے گی بڑ دوسرے دن مووی کا صرف 35 کروڑ کا بنا دوسرے دن تک پبلک اور کریٹک کے ریویوز ریکشن بھی سامنے آ چکے تھے جسے باقی پبلک اس مووی کو دیکھنے کے لیے آئی ہی نہیں اس کے بعد مووی کے کلیکشن کافی زیادہ ڈراؤپ ہوتے رہے ابھی ڈی سیون پر مووی نے صرف 2.75 کروڑ کی کمائی کی ہے اور ڈی سیون کے کلیکشن کو ملا کے بیسٹ ورلڈ وائیڈ میں ٹوٹل دوسو دو کروڑ کا بزنس کر چکی ہے مووی کا بجٹ ہے ایک سو پچاس کروڑ اور بجٹ کے حساب سے بیسٹ باکس آفیس پہ ہٹ ہے بڑ اوورال بات کی جائے تو تھلاپتی ویجے کے لیے کلیکشن ایسے ڈراؤپ ہونا سوچنے کی بات ہے بیسٹ تھلاپتی ویجے کی فورت ہائیس گروسنگ مووی بن چکی ہے آفٹر بیچر مرسل اینڈسر کار دوستو آپ کا کیجی ایف چپٹر ٹو اور بیسٹ مووی کے باکس آفیس کے بارے کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سٹے ویت فلم والا